یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افضائی نہیں کرتا اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں ہوشیار ہوں اور ایتیاد کریں اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تفسرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بلکل ہی نامناسب ہے کہتے ہیں جب عورت ماں بنتی ہے وہ اپنی اولاد سے بے لوس محبت کرتی ہے مخلص اور مہربان ہوتی ہے لیکن جب چند ماں ساس بنتی ہیں ان کا موم کا دل بہو کے لیے پھتر بن جاتا ہے نفرت کی آگ میں جلتی ہیں ناجائز حد تک سختیاں کرتی ہیں اور کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دیتی یہ ہے سرجت کور اطوال کی کہانی سرجت سترہ جولائی انیس سو اکھتر میں کوونٹری انگلنڈ میں پیدا ہوئی شہر کے فولز ہل کے علاقے میں پلی بڑی اور ایک مذہبی سی خاندان کا حصہ تھی سرجت کے تین بہنیں اور دو بھائی تھے سب چھے بچے ماں باپ کے ساتھ انگلنڈ میں رہتے تھے لیکن ان کی پرورش بہت ہی دیندار اور روایتی طریقے سے ہو رہی تھی جیسے ہی سرجت بڑی ہوئی تو اس کے والدین مہندر پل سنگھ دلن اور سرندر کور اس کے لیے ایک اچھے رشتے کی تلاش شروع کرتے ہیں سن انیس سو ستاسی میں سولہ سالہ سرجت کو اس سے دس سال بڑے آدمی سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اتنی چھوٹی عمر میں اس عمر میں تو لڑکیوں کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں صرف کم عمری کا تقاضہ نہیں تھا تصور کیجئے کہ ایک چہکتی ہوئی آزاد چڑیا کو پنجرے میں بند کر دیا گیا سرجت کی پر مسررت شخصیت تھی ہر وقت مسکراتی ہوئی خوش مزاج لڑکی تھی اور اسے ایک نہایت سنجیدہ رشتے میں باندھ دیا گیا کیونکہ اس کے والدین کو یہی بہتر لگا ہم خود کئی گھرانے ایسے جانتے ہیں جو لڑکیوں کو سخت نگرانی میں رکھتے ہیں بیٹے رات بھر دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہیں حلہ گلہ کرتے رہیں لیکن بیٹیوں کے لیے بے شمار پابندیاں ہوتی ہیں بیٹیوں کو اکثر ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے سوچ یہ ہوتی ہے کہ بیٹی جیسی ہی شادی کی عمر کو پہنچے اسے ٹھکانے لگا دو مزید پڑھائی کرنی ہوگی یا نوکری کرنی ہوگی تو اپنے سسرال میں جا کے کر لے بہرحال شادی سے پہلے ایک بار اس کی ملاقات چھبیس سالہ بز ڈرائیور سب دیف سنگھ اطوال اور اس کی بیوہ ماں بچنک اور اطوال سے کرائی جاتی ہے پھر جھٹ منگنی اور پٹ بیا سرجت ان کے ساتھ ویس لنڈن کے شہر ہیز میں رہنے لگتی ہے شادی کی فوراں بعد سرجت کو احساس ہوا کہ اس کی ساس گھر کی حکمران تھی صرف بچنک اور کے فیصلے مانے جاتے تھے اور اس نے سب کو اپنے قابو میں رکھا تھا سرجت کے سسرال میں اس کی ساس کے علاوہ دیور ہردیو اور نند بھجم کور بھی تھے لیکن گھر کا سارا کام سرجت کو کرنا پڑتا تھا دن رات اسے سکدیو بات بات پر دانتا اور مارتا تھا کوئی کام تم سے ڈھنگ سے ہوتا ہے یا نہیں دماغ استعمال کر لیا کرو کبھی کبار پاگل عورت بچنک اور بھی موقع کی تاک میں رہتی تھی اور وہ بھی سرجت کو مسلسل عذیت دیتی تھی مسلسل ظلم سینے کے بجائے اس نے اپنے والدین اور گھر والوں سے شکایت کیوں نہیں کی سرجت نے کئی بار اپنے زخم اپنی فیملی کو دکھائے لیکن انہوں نے اسے چپ کروایا اور کہا سمجھوتا کر لو سبر کر کے رہو گی تو ایک دن ان کے دل جیت لوگی سن 1989 سرجت کے دیور ہردیو کی بھی ارینج میریج ہو جاتی ہے سربجت نئی دلہن کا نام تھا سربجت بھی کم عمر اور فرمبردار لڑکی تھی گھر میں دونوں بہووں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونے لگا صبح شام انہیں کھانا پکانا صفائی کرنا اور گھر والوں کی ہر ایک خدمت کرنی پڑتی تھی ان سارے کاموں کے بدلے میں ان کے ساتھ نوکرانیوں والا بڑھتا ہوتا تھا سربجت کا کہنا ہے کہ جب 1991 میں سرجت اور سربجت دونوں حمل سے ہوئیں تو پھر بھی مار پیٹ نہیں رکھی سرجت اور سربجت کے بچے پیدا ہونے کے بعد ساس نے الگ طریقے سے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہر وقت بیبیز کی تربیت پر تنس کرتی تھی ان سے بچے چھین لیتی تھی بلکل ہی بکار ہو تم دونوں ایسے نہ تھوڑی بچوں کو پالتے ہیں اہستہ اہستہ بچوں کو بچنکور ماں سے دور کرنے لگتی ہے حتیٰ یہ کہ انہیں بولتی ہے مجھے دادی نہیں پکارو ممی بولایا کرو یعنی بہواؤں کی ساری عزت نفس کو ختم کر دو کیسی ساس ہے یہ سربجت کا کہنا ہے کہ وہ مار کھا کر خاموش رہتی تھی لیکن سرجت بہت بہتدر اور مضبوط شخصیت کی مالک تھی مار پیٹ کھا کر بھی وہ کھڑے ہو کر شہر اور ساس کا مقابلہ کرتی تھی ان کو جواب دیتی تھی جس کی وجہ سے سب سے زیادہ تشدد سرجت پر ہی ہوتا تھا غلامی کی زندگی سے تنگ آ کر سرجت نے ایک دن سوچا کیوں نہ میں کہیں نوکری ڈھون لوں گھر میں کم وقت گزارنا ہوگا سب کی بہتری اسی میں ہوگی کئی جگہ جوب اپلیکیشن دینے کے بعد اسے لندن ہیترو ائرپورٹ میں کسٹم آفیسر کی جوب لگ جاتی ہے یہ ملازمت اس کے لیے تھوڑی سی ازادی کا ذریعہ تھی اس کی خوبصورت ملنسار شخصیت کی وجہ سے نئے دوست بنانا آسان ہو گئے اس نے اپنی سہیلیوں سے متاثر ہو کر ویسٹرن کپڑے پہننا شروع کر دیئے میک اپ کا سامان خریدہ بال چھوٹے کروالیے ظاہر ہے یہ تبدیلی سکدیف کو بلکل بھی پسند نہیں آئی ہاں بیوی اب اس کے کنٹرول میں نہیں تھی نا گھر میں بٹھا کر اسے چوبیس گھنٹے ڈانٹ اور مار کر نہیں رکھ پا رہا تھا ٹیپکل ابیوزر کی عادت ہے جنوری انیس سو چرانوے آئے دن کے جھگڑوں سے تنگ آ کر تئیس سالہ سرجت اپنی تین سالہ بیٹی پون کو لے کر گھر سے بھاگ جاتی ہے مگر چاندھی ہفتوں بعد سکدیف اس کو ڈھون نکالتا ہے مارتا ہے اور دھمکاتا ہے کہ اگر وہ گھر واپس نہیں آئی تو وہ اسے جینے نہیں دے گا آخرکار سرجت راضی ہو جاتی ہے اور میاں بیوی ساس کے برابر والے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں شکی اور جبر والی فطرت تو سکدیف کی شروع سے تھی لیکن اب وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا صبح کو سرجت جب جوب کے لیے نکلتی تو وہ اس کا پیچھا کرتا اگر وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتی سکدیف اس کی جاسوسی کرنے وہاں بھی پہنچ جاتا سن انیس سو ستانوے میں سرجت پھر امید سے تھی اس دفعہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا لیکن سکدیف نے بچے کو رد کر دیا یہ کہہ کر پتہ نہیں کس کی ناجائز اولاد ہے سرجت شدت سے شوہر کے الزام کو جھٹلاتی ہے لیکن کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا گھر میں مسلسل سختی اور تشدد سہتے ہوئے سرجت پیار کی بھوکی تھی اسے ان لوگوں کی تلاش تھی جو اس کی ایک پدر کرتے وہ اپنے کلیکس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگتی ہے کچھ ہی عرصے کے بعد ائرپورٹ پر کام کرنے والے ایک مرد سے سرجت کی دوستی ہو جاتی ہے وہ سرجت سے رحم دلی سے پیش آتا ہے اور سرجت اس سے محبت کرنے لگتی ہے تھوڑی ہی دیر میں سرجت کے شوہر کو اس معاملے کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے یہ کہتا ہے سرجت خاندان کا نام بدنام کر رہی ہے بس اب تو فائنل ہے اس کا کچھ کرنا پڑے گا نوویمبر انیس سو اٹھانوے سرجت کو جب معلوم ہوا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے تو اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا سرجت سکدیو سے ڈیورس کا مطالبہ کرتی ہے سکدیو اور بچن کور نے یہ فیصلہ قبول نہیں کیا اگلے دن سرجت کی غیر موجودگی میں گھر کی لاؤنج میں فیملی میٹنگ کے لیے سب اکھٹا ہوتے ہیں بیٹے سبدیو اور ہردیو بیٹی بجم اور ہردیو کی بیوی سربجت بچن کور کے ساتھ بیٹھتے ہیں چائے پاپے کھاتے ہوئے بچن کور ان سے کہتی ہے میں نے اندوستان میں کسی سے رابطہ کیا ہے وہ آدمی سب سمحال لے گا ویسے بھی یہ سرجیت کی غلطی ہے کوری تو کاب اسے بار ہے خاندان کا نام برباد کر رہی ہے ہمیں جلدی سٹکارہ حاصل کرنا ہوگا اگلے دن بچن کور سرجیت کو پاس بلا کر یہ کہتی ہے لڑکی سن تجھے ڈیوورس چاہیے ٹھیک ہے ہم کو بھی اب تیرے ساتھ نہیں رہنا ہے مگر پنجاب میں میرے دو رشتہ داروں کی شادی ہے تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا اکیلے میں جاؤں گی تو منی بڑی بیچتی ہونی ہے سرجیت کو رازی کرنے کے لیے بچن کور اسے نئے کپڑوں کی لالچ دیتی ہے ایک ہزار پاؤنے تجھے شاپنگ کے دھونگی مزے سے نئے فیشن کے کپڑے بنا لینا واپس آ کر سکدیو سے ڈیوورس کے پیپر سائن کروا کر تجھے دھونگی انڈیا جانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں پلین ٹکٹس خریدے جاتے ہیں روانگی کا ٹکٹ تین ڈیسیمبر انیس سو اٹھانوے کا تھا انڈیا جانے کا منصوبہ حقیقت بن رہا تھا اور سربجیت بہت خوفزدہ اور پریشان تھی کیا بچن کور سرجیت کو سچ میں انڈیا لے جا کر مروانے والی تھی سربجیت نے اپنے شہر سے کہا ہمیں کچھ کرنا چاہیے لیکن ہر دیو اسے خبردار کرتا ہے خاموش رہنے کا کہتا ہے آخر کون اتنا سنگدل ہو سکتا ہے آپ کی جٹھانی موت کے کونے میں گرنے والی ہے اور آپ چھپ رہیں گے اسے یہ پلاننگ کے بارے میں نہیں بتائیں گے سربجیت کا کہنا ہے کہ اسے بچن کور کے ہاتھوں برسوں کی زیادتیوں اور عزیتوں نے ڈرپوک اور بزدل بنا دیا تھا اس میں سرجیت کو سچ بتانے کی ہمت نہیں تھی لیکن سرجیت اور بچن کور کی فلائٹ سے کچھ گھنٹے پہلے سربجیت گاڑی میں بیٹھ کر محلے سے دور ایک فون بوت میں جا کر کرائیم سٹاپرز کو کال کرتی ہے کرائیم سٹاپرز بریٹانیا میں جرائم سے لڑنے والی انڈیپینڈنٹ خیراتی تنظیم ہے سربجیت ان کو فون ڈائل کر کے یہ کہتی ہے ہلو میں ایک ایسے قتل کی اطلاع دینا چاہتی ہوں جو ابھی تک ہوا نہیں ہے سربجیت کرائیم سٹاپرز کی آپریٹر کو تمام تفصیلات ساس اور جٹھانی کے نام اور فلائٹ نمبر بتا دیتی ہے چند ہی گھنٹوں بعد سربجیت گھر کی کھڑکی سے بچنکور اور سرجیت کو ائرپورٹ روانہ ہوتی دیکھتی ہے سرجیت اپنی سات سالہ بیٹی اور نو ماہ کے بچے کو بوسا دے کر سوٹ کے سمیت گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے سربجیت پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور رو پڑتی ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اب تو سرجیت انگلینڈ کبھی واپس نہیں آئے گی کیونکہ ساس اب ملک سے باہر تھی تو سربجیت نے حمد پکڑی اور اس نے مقامی پولیس ٹیشن کا پتہ ڈھون نکالا ان کو خط لکھا جس میں اس نے پولیس سے کاروائی کرنے کی درخواست کی خط میں ساری تفصیلات تھی سوائے سربجیت کا نام وہ گھر والوں کے سامنے بے نقاب ہونے کا خطران مول نہیں لے سکتی تھی اگر بچنکور برادری میں اپنی عزت کی حفاظت کے چکر میں سرجیت کو مارنے کے لیے تیار تھی تو وہ آسانی سے سربجیت کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتی تھی پولیس نے کچھ کیا پولیس کی طرف سے کوئی تفتیش نہیں ہوئی ہو سکتا ہے کہ انہیں خط موصول نہیں ہوا یا انہوں نے اس سے کوئی مزاق یا دھوکہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا پندرہ دن بعد اٹھارہ ڈسمبر انیس سو اٹھانوے بچنکور انڈیا سے واپس آ جاتی ہے سرجیت کے بغیر جب سرجیت نے جٹھانی کا حال پوچھا تو ساس نے کہا سرجیت کو پنجاب میں بہت مزا آیا اس نے وہاں کچھ دن اور رہنے کا فیصلہ کیا ہے سرجیت کے والدین بچنکور سے بیٹی کی گنشدگی کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ان کو بچنکور ایک مختلف جھوٹی کہانی سناتی ہے تمہاری سرجیت کو تو انڈیا میں کوئی پسند آ گیا ہے اپنے عاشق کے ساتھ ڈیلی بھاگ گئی ہے بچلن عورت کلی سکھ دیو نے اس سے فون پر بات کی مجال ہے کہ اسے اپنے بچوں کی فکر ہو اس نے تو واپس آنے سے صاف انکار کر دیا ہے اب تو بیچارے سکھ دیو کو ڈیورس کے پیپر سائن کرنے ہی پڑھیں گے خون کھول رہے میرا امید ہے کہ سرجیت کے فیملی نے اس عورت کی بات پر یقین نہیں کیا ہوگا 21 ڈیسمبر 1998 سرجیت کا بھائی جگدیش سنگھ میٹرپالٹن پولیس کے پاس جا کر سرجیت کی گنشدگی کا کیس درج کراتا ہے پولیس اپنی کاروائی شروع کرتی ہے جینوری 1999 ایک دن جب سربجیت بچنکور کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی بچنکور اچانک اس کے ساتھ اپنا دل ہلکا کرتی ہے شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وہ لڑکی خاندان کو شرمندہ کر رہی تھی لوگ باتیں بنانے لگے تھے کچھ تو کرنا تھا سربجیت نے ساز سے آخرکار سرجیت کے بارے میں پوچھ لیا ہم دیلی کے ائرپوٹ پہنچے تو میرا بھائی درشن سنگھ ہمیں لینے آیا پھر گاؤں جا کر ہم نے دو شادیوں میں شرکت کی کچھ دن بعد سرجیت نے کہا کہ اسے شاپنگ کرنی ہے میں نے اسے پیسوں کا لفافہ دیا اور کہا انجوئی درشن اور ایک دوست نے جیپ تیار کی اور سرجیت اس میں بیٹ گئی گھر سے دور انہوں نے سرجیت کو پانی پینے کو دیا اور جیسے ہی اس نے پانی پی لیا اسے معلوم ہو گیا کہ اس میں نشہ تھا وہ بے ہوش ہو گئی پھر انہوں نے اس کا گلہ گھوٹ دیا اور اس کے زیورات اتار کر اس کی علاش دریائے راوی میں پھیک دی قصہ کتم صاف اعتراف جرم اب تو سرجیت کو کچھ کرنا چاہیے سرجیت اب تو مزید در گئی تھی اسے اپنی اور اپنے بچوں کی جان کا خطرہ تھا اس نے کچھ نہیں کیا لیکن سرجیت کے والدین اور خصوصاً اس کا بھائی جگدیش سنگھ پولیس کا پیچھا نہیں چھوڑتے کئی بار بریٹش فورن آفیس کے چکر کاٹتے ہیں ان سے التجا کرتے ہیں کہ وہ پنجاب میں بھی جا کر انویسٹیکیشن شروع کریں فروری انس سو ننانوے سکدیف سرجیت کی ایک لاکھ پاؤنڈز کی لائف انشورنس پر دعویٰ کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے جب اس کی دال نہیں گلتی تو وہ کورٹ میں ڈیورس فائل کرتا ہے ڈیورس کی وجہ بیوی کے بھاگ جانے کی بتاتا ہے میٹرپولیٹن پولیس نے قتل کی سازش کے شبے میں سرجیت کی ساس اور اس کے سابق شوہر کو گرفتار کر لیا لیکن چوبیس گھنٹے کی پوچ گوچ کے بعد انہیں بغیر کوئی چارجز رہا کر دیا گیا پولیس نے سرجیت کی گمشدگی سے متعلق کسی بھی معلومات کے بدلے میں دس ہزار پاؤنڈز کا انعام رکھا کئی سال گزر جاتے ہیں مگر سرجیت کے چاہنے والے ہار نہیں مانتے اور وہ مسلسل یوکے کے سیاستدانوں سے رابطہ رکھتے ہیں سرجیت کے لاپتہ ہونے کے بعد کے سالوں میں سرجیت نے خوف کی زندگی اطوال خاندان کے ساتھ گزاری اس نے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی آخر کار سن 2004 میں جسمانی اور ذہنی تشدد کی وجہ سے سرجیت کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس سے ہسپتال لے جایا گیا جب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئی تو وہ اپنے والدین کے گھر واپس چلی گئی جہاں اس نے اپنے والد کو سرجیت کا سارا قصہ سنایا سرجیت کا باپ اسے پولیس کے پاس جانے اور بیان دینے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے سن 2005 سرجیت کے بیان دینے کے بعد برطانوی حکومت نے سرجیت کے قتل کا کیس دوبارہ سے کھول دیا میٹرپولٹن پولیس کے افسران نے ثبوت اکھٹا کرنے اور مشتبہ افراد کے انٹرویوز کرنے کے لیے ہندوستان کا سفر تیہ کیا ایک پیچیدہ تفتیش کے بعد بچنکور اور سکدیف اطوال کو آگست 2006 میں قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا اپل 2007 میں اولڈ بیلی میں ان پر مقدمہ چلا سارے تین دن تک سرجیت نے عدالت کے سامنے گواہی دی وہ برطانیہ کی پہلی شخص تھی جس نے غیرت کے نام پر قتل کے مقدمے میں اپنے ہی خاندان کے افراد کے خلاف عدالت میں گواہی دی بچنکور اور سکدیف اطوال کو عمر قید کی سزا سنائی گئی بچنکور کا بھائی درشن سنگھ اور اس کا ساتھی سرجیت کے اصلی قاتل آج بھی بہارت میں آزاد گھونگ رہے ہیں سربجیت آج کل بہت ہی مختلف زندگی جی رہی ہے اس نے شہر ہردیف سے ڈیورس لے لیا ہے اور اپنے چار بچوں کے ساتھ رہتی ہے وہ ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہے اور اس نے اپنی آپ بھی تھی اور سرجیت کی کہانی ایک کتاب میں پبلش کی ہے سربجیت نے ٹرو آنر نامی ایک خیراتی ادارے کی بھی بنیاد شروع کی ہے جس کے دو مرکزی مقاصد ہیں گھریلو تشدد کو روکنا اور جانے بچانا دوستوں یہ تھی سرجیت قور اطوال کی کہانی ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ